بسم اللہ الرحمن الرحیم جگر گوشہ بطول رسول اللہ کی آنکھوں کے نور صحابہ کرام کے دلوں کے سرور سردار نوجوان جنت شے سوار دست رسول حیدر قرار کے لپتے جگر فاطمہ کے نور نظر استقامت کے جبل احد استقلال کے نیر تابع بلندیوں کے منتحہ اور شبیع مصطفیٰ ہے حسین تو وہ ہے جن کا نام آسمانوں سے عطا کیا گیا ہے حسین تو وہ ہے آج سے پہلے کائنات میں کسی کا نام حسین نہیں تھا حسین تو وہ ہے جن سے صحابہ کرام دعائیں کرایا کرتے تھے حسین تو وہ ہے جنہیں دھوکے سے بلا کر شہید کیا گیا حسین تو وہ ہے جن کا ذکر ایمان کا تقاضہ نہیں عشق حسین بخشش کی سند بھی ہے ناظرین آج ہم پرگرام کریں گے آج ہم جو پرگرام کریں گے وہ ہے سفر کربلا اور فلسفہ شہادت پر بے ساتھ اچھے فرما ہے اس وقت علامہ سجاد شبی رزوی صاحب انہیں آج کے اس پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم میرے ساتھ دوسرے مہمان ہے علامہ مفتی محسن نعیمی صاحب جو کسی تعرف کے متاجی انہیں بھی آج کے اس پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم میرے تیسرے مہمان مصرور کیفی نات اکیڈمی کے محمد عبرار حسین صاحب انہیں بھی آج کے اس پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم آپ اسے میں درخواست کروں گا وہ منقبت جس سے پورا ماحول بن جائے اور آج ہمارا جو پرگرام ہے وہ تیسرے محرم کے حوالے سے تو ہم اسی حوالے سے آج گفتو بھی حضرت صاحب سے سفر کربلا کے حوالے سے کریں گے پہلے آپ منقبت پیش کیجئے جی ضرور اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مادن جود والکرم والی و صحابی و بارک وسلم آیا نہ ہوگا اسے ترہا رنگو شباب ریت پر گلشن فاطمہ کتھے سارے گولا بریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا خطرے آب کے بغیر اتنے گولا بریت پر خطرے آب کے بغیر اتنے گولا بریت پر کہ عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا بچائیے سارا نساب ریت پر آل نبی نے لکھ دیا سارا نساب ریت پر سارا نساب ریت پر کہ جتنے سوال عشق کے جتنے سوال سوال عشق نے آل رسول سے کیے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے کیے ایک سے بڑھ کے ایک دیا سب نے جواب ریت پر خوبصور مقتہ لکھا دی برائی پوری نے کہ آل نبی کا کام تھا آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا دیم ایسی کتاب ہے ریت پر گلشن فاطمہ کی تھے سارے گلاب ریت پر سبحان اللہ ماشاءاللہ باب صاحب ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پیش کیا حضرت میں آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے کہوں گا کہ حسین کا ذکر صرف ایمان کا تقاضہ نہیں ہے اور عشق حسین بخشش کی بھی سنت ہے آج تین محرم حرام کا دن ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اٹھائیس رجب کی سفر کی طرف بڑھنے لگے اس کا کیا مقصد تھا ذرا وہ فلسفہ کیا تھا اعوذ باللہ من شیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین اومنی وآنا من الحسین بہت شکریہ سلیم بھائی آپ نے خودصورت انٹر پیش کیا جس میں امام حسین علیہ السلام کا کیا الخبات اور دیکھئے امام حسین کا جو سفر تھا وہ اس سفر میں ایک آفاقی پیغام تھا سرکار اگر اتنی فرما دیتے کہ حسین اومنی بات ختم ہو جاتی ہے حسین مجھ سے ہے بات ختم ہو جاتی ہے نانا نواسہ حسین اومنی حسین مجھ سے ہے مگر یہ حدیث کا دوسرا حصہ جو بتا رہا ہے وآنا من الحسین اور میں حسین سے ہوں اب حسین پہ رسپونسیبیلیٹی آگئی اگر صرف نانا نواسے کا رشتہ ہوتا نا تو سرکار فرما دیتے حسین اومنی حسین مجھ سے مگر میں حسین سے ہوں اب رسپونسیبیلیٹی آگئی کہ جہاں دین میں کوئی امنمنٹ کرے ذرا بھی کوئی دین میں محمدی میں شریعت میں کوئی دخل دے تو اللہ کا نمائندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا سب خاموش تھے ایک حسین اٹھے اور اٹھ کے کہا کہ نہیں میں دین محمدی میں ترمیم نہیں ہونے دوں گا اور یہاں جب سفر اکسٹھ ہجری کو اٹھائی سفر کو امام حسین چلے ہیں اور جب دربار سے واپس آئیں انہوں نے پہلا اسٹیڈمنٹ دیا ہے جو تاریخ تبرتبری میں لکھا ہوا ہے اے نانا کے دین اگر میرے مرنے سے تم بچ سکتے ہو تو آؤ تلواروں میرے جسم کے ٹکڑٹ صرف اس اسٹیڈمنٹ میں امت مسلمہ اس اسٹیڈمنٹ پہ امام حسین کے غور کر لے پھر آپ آتے ہیں نانا کے روزے پہ اور نانا کو سلام کر کے کہتے ہیں نانا میں جا رہا ہوں خدا آدھ راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب حسین نانا کے طرف جا رہے تھے تو جم جم کے قدم رکھ رہے تھے مگر جب نانا کو خدا حافظ کہ کے چلے اور ماں کی قبر کے قریب آئے تو راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہمک کے اپنی ماں کی باہوں میں آتا ہے اللہ 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 ماں کی قبر سے لپٹ کے کہنے لگے اممہ میں جا رہا ہوں اب میں واپس نہیں ہوں اور پھر جب آپ واپس آتے ہیں تو امہات المومنین بی بی امی صلی اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ نانی اممہ میں جا رہا ہوں کہا بیٹا دشتے نینوہ نہ جانا دشتے کربلا نہیں جانا کہ اممہ میں کربلا جا رہا ہوں آپ نے ایک شیشی دی جس میں مٹی تھی کہ اممہ جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ آپ کا بیٹا کربلا میں شہید ہو گیا اور اس منزل پہ راوی کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے سفر سے پہلے جناب امہات المومنین کو کربلا کا منظر دکھایا ایسے ہاتھ کو دکھایا اوپر پوری کربلا کا نقشہ امہات المومنین کو دکھا کہ یہ بتایا دنیا کو کہ امام حسین جس سفر پہ جا رہے ہیں وہ حادثہ نہیں ہے حادثہ اچانک ہوتا ہے آج کل دنیا کہہ دیتی ہے حادثہ کربلا حادثہ تو وہ ہوتا ہے جس کا علمی نہ ہو حسین دیسٹیڈمنٹ دے کے جا رہے ہیں حسین سب کچھ دکھا کے جا رہے ہیں حسین بتا کے جا رہے ہیں کہ میں کیوں جا رہا ہوں میرا مقصد کیا ہے میرے سفر کا مقصد کیا ہے یہاں سلیم بھائی میں مفتی صاحب سے جانتے لے کے جمعہ کروں گا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا جنگ کرنے والا دیکھا ہو کہ جس کے ساتھ بہتر نفوس ہوں جس میں خواتین ہوں اور جس میں چھ ماہ کا یعنی پیدا شدہ بچہ ہوا جو کہ کربلا میں چھ ماہ کا ہوا ہو یہ کافلہ بہتر نفوس کا اور چلا ہے بہت سے لوگ روک رہے تھے فرزند رسول حالات اچھے نہیں ہے نہیں جائیے مگر حسین نے کہا مجھے پتائے میرا مشن کیا ہے اب دو گروہ تھے وہاں پہ مفتی صاحب ازاعت کریں گے ایک گروہ جو امام حسین کے ساتھ چل رہا تھا ایک کچھ فاصلے پہ چل رہا تھا وہ فاصلے والے کون تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ذرا امام حسین پہ اگر مصیبت آئے تو ہم واپس چلے جائیں مگر حسین نے کہا کہ میرے پاس جو آیا ہے وہ عمر ہو کے جائے گا تو امام حسین کا یہ سفر ایک آفاقی پیغام لے کے امام حسین اٹھائی سفر کو بارد سے ہوئے تھے اور حج کو عمرے میں تبدیل کیا تھا اور کربلا کی طرف آپ نے سفر کیا تھا تو امام حسین کا سفر دراصل اگر دنیا کو سمجھ میں آئے کہ حسین کشتی اسلام جب طوفاں کی ذت میں آگئی مل گیا اسلام کی کشتی کو ساہر کرو اللہم صاحب اس پر آپ بھی کیا کلام کریں گے اور اگر میں فلسفہ شہادت سے بھی اس کو جوڑوں اور سفر کربلا کے حوالے سے جس طرح اللہم صاحب نے یہ بتایا کہ وہ بہتر کا لشکر اور گویشتہ پروگرام کے اندر آپ نے وہ بہتر کی جو مثال دی تھی وہ بھی بڑی پیاری تھی تھی اس سفر کا آغاز کس طرح سے اچھا اس سے پہلے کہ مجھے آپ سے میں گفتو کروں مجھے اشارہ بریک ہو رہا ناظرین یا لیں گے بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہیں آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند لبوں کے بعد مارکہ حق و باطل میں ایک مرتب پھر آپ کو خوش شام دید کرتے ہیں حضرت آپ کی طرف میں آتا ہوں اسی سوال کے ساتھ جو حضرت صاحب فرما رہے تھے اس سفر کے جو جس طریقے سے بہتر کی بات کی گئی اور کہا گیا کہ اس سفر کے اندر یہ پیغام تھا یہ میسیج تھا کہ اتنا بڑا کافلہ جس میں بچے وغیرہ سب تھے وہ کیا بتا رہا ہے کیا سکھا رہا ہے کیا سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ فی القرآن مجید وَلَنَبْلُغَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْوِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَنْبَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَارَةِ فَبَشِّرِ السَّابِرِ سُرْحَانَا آمنتو باللہ صدق اللہ رسیم ابھی قبلہ علامہ سجد شبیر بھائی نے بہت ہی خوصد انداز میں آپ کو سفر کربلا کے حوالے سے گفت کو فرمائی تاریخ میں اس سفر کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کئی مقام پر اٹھائی سجب اور کئی مقام پر چھبیس سجب کا ذکر ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام اپنے بما اہل و عیال آپ سفر کربلا کی جانب بڑھ رہے ہیں تو مدید منورہ سے جب سفر کا آغاز ہوا تو آپ نے سن لیا کہ سب سے پہلے دربار رسول سے اجازت لی گئی پھر اپنے والدہ محترمہ کے پاس جس طرح آپ گیا پھر بہتر تن کو لی کر جب آپ سفر کر رہے ہیں تو میں قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے رکھی ہے کیونکہ جب آپ مکہ پہنچے ہیں مدینے سے تو تین شابان تھی اور آپ نے چار ماہ یعنی زل حج تک مکہ میں قیام فرمایا اور اس دوران کئی بڑے بڑے نامور شخصیات آپ سے ملنے آتے رہے اور آپ کو یہ کہتے رہے کہ آپ وہاں نہ جائیں آپ آپ نہ جائیں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو دھوکہ ملے ایسا نہ ہو لیکن آپ کا کیا معاملہ تھا آپ نے کہا کہ یہ سر کٹ سکتا ہے جھو نہیں تو آپ نے جو حج کے سفر یعنی حج کیوں آپ نے عمرہ میں جو تبدیل کیا تھا وجہ یہی تھی کہ آپ حج سے پہلے ہی جو ہے وہ سفر کا آج تو ہو چکا تھا پہلے ہی لیکن آپ نے کربلا پہنچنا بھی تھا تو اب میں نے جو آپ کے سامنے آیت بیان کی اس میں عرب نے فرما ہم تمہیں آزمائیں گے اللہ فرما رہا ہم تمہیں آزمائیں گے کس کو مسلمانوں کو ایمان والوں کو کیسے ہم تمہیں آزمائیں گے اب جو فرما رہا ہے کبھی خوف سے ہر طرف سے خوف تاری ہوگا تمہارے کو نفسان پہنچائیں گے تمہارے گھر والوں مسلمان پہ جائیں گے اور پھر صرف خوف سے نہیں والجو کہ کربلا کے میدانوں میں تمہیں پیاسا رکھا جائے گا بھوکا رکھا جائے گا اور تمہیں نہیں چوڑن نننے علی ازغر کو بھی رکھا جائے گا اور جوان علی اکبر کو بھی رکھا جائے گا اور صرف یہ ہی نہیں ہے کسی بھوکا اور پیاسا والانفوس ہی ہے اور تمہاری جان سے بھی تمہیں آزمائیں گے کہ تمہاری جان کو ملکسان ہوگا پھر یہ ہی نہیں ہے اور سمارات اور جو تمہیں نعمتیں ہم نے دی ہیں یہ تمہارے اہل و عیال یہ پورا کمبہ جو خوشحال گھرانا ہے جو تمہیں نعمتیں دیں ان سے بھی آزمائیں گے اور جو تمہیں نعمتیں جو تمہیں مال دیا ان سے بھی آزمائیں گے سب کچھ دے دیں گے لیکن جب تم آزمائش پر پروتر جاؤگے تو کیا ہوگا فبشیر سابرین تمہاری لئے تو خوشحبری کیونکہ سبر کرنے والے تم ہوں تو یہ پوری آیات اگر دیکھیں تو اس کا مزدع اگر ذات وہ ٹھیڑتا تو وہ امام حسین کی ذات کہ اگر خوف ہے تب بھی آزمائش میں سبر میں ڈٹے ہوئے اگر اولاد کی قربانی ہے تب بھی ڈٹے ہوئے تو پورا سفر جائے یہ سفر آپ کا جو مدیرہ منورہ سے شروع ہوا اور پھر شابان سے لے کر پھر زلحج تک آپ مکہ میں رہے اور پھر زلحج سے پھر آپ روانہ ہوئے دو تاریخ ہیں دو محرم کو آپ کربلا پہنچتے ہیں روایت میں کسی میں چار ہے کسی میں دو ہے تو دو محرم کو جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ جب وہاں قیام کرتے ہیں تو نہر کے قریب ہے جو دشمن کا لشکر ہے وہ بعد میں پہنچتا ہے ان کے گھوڑے بھی پیاسے ہیں وہ بھی پیاسے ہیں ایک طرف وہ دشمن ہے جو پیاسا رک رہے ہیں ایک طرف یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آئے ہیں ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلاو ان کو بھی پانی پلاو تو یہ مقام عمرتا ہے اور پھر آپ نے جو کہا فلسفہ شہادت تو شہادت کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَلَا تَخُولُوا لِمَا يُخْتُنُ فِي سَبِي اللَّهِ اَمْوَاد بَلْ اَحْيَا وَلَاكِ اللَّهِ تَشْعُرُونَ یہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں مرتا گمان بھی مد کرنا ارے وہ تو زندہ ہے تمہیں شعور نہیں ہے تو یہ وہ ہے کہ شہادت کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں گواہ کیوں ہوتے ہیں کس کی ہوتے ہیں گواہ جو ہوتا ہے مراد یہ ہے کہ ایک نمازی نماز پڑھ کر گواہی دیتا ہے شہید گردن کٹا کے گواہی دیتا ہے نمازی انہیں قرآن کی تلاوت کر کے گواہی دیتا ہے اللہ تو ایک ہے اور شہید تلوار کی جھنکار کے ذریعے گواہی دیتا ہے اللہ تو ایک ہے تو شہادت یہ ہے کیا میں ایک جملہ آپ کو کہہ دوں اور حضرت آپ کی توجہ چاہیے ہوئے خواہد کہ یاد رکھئے گا جس طرح مانچس کی تیلی جل جاتی ہے ہزاروں دیوں کو روشن کر جاتی ہے اسی طریقے سے شہید اپنی گردن کٹا دیتا ہے لیکن ہزاروں غازیوں کو پیدا کر جاتی ہے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذات کو تو مٹا دیا لیکن آنے والی روز محشتہ اللہ کے دین کو بچا لیا یہی تھے امام حسین کی شامل ابراہ صاحب کوئی ایسا کلام جو اس جو محفل چل رہی ہے اسی کی مناسبت سے کوئی ایسا کلام ہو تاکہ ہم تھوڑا سا اور اس پروگرام کی توجہ سے دل افروز جو آپ کی جملے تھے ماشاءاللہ جس طرح کلام تھا ایک مرد پھر اس پروگرام کی ناملے اللہم صلی علیہ سیدنا و محمد و علیہ و صحابی بارک وسلم میں مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں سلیم بھائی آپ کو کہ ان لمحات اور ان قیمتی لمحات کو آپ نے ذکر آل رسول ذکر رسول و آل رسول سے سجایا ہے بے شکت ایک ایسی منقبت جس میں حسنین کریمین دونوں کا تذکرہ ہے اس کا میں چاہوں گا تاکہ اللہم صلی علیہ محمد و علیہ و صلیم و تسلیمہ شمع حریم قبلتین سیدنا حسن حسین شمع حریم قبلتین سیدنا حسن حسین جان رسول مشرق ہے سیدنا حسن حسین سرور شاہ مغرب ہے سیدنا حسن حسین سرور شاہ مغرب ہے سیدنا حسن حسین دنیاوں دی کے نئے یرے سیدنا حسن حسین کہ نور نگاہ مصطفی نور نگاہ مصطفی را کی بے دوش مصطفی سرور شاہ مغرب ہے سیدنا حسن حسین بنت نبی کے دل کے چین سیدنا حسن حسین اکس نبی زلجلال سیدہ فاطمہ کے لائل اکس نبی زلجلال سیدہ فاطمہ کے لائل عرض و سما کے زیب و زیب سیدہ حسین جان رسول مشیر قیر سیدہ حسین بہت شکریہ اللہ حسین آپ کی طرف آتا ہوں کہ ہم سفر کی تو گفتگو کر رہے ہیں اور اس سفر کی جو ایک ایسا سفر جو آنے والی تا قیامت تک اس کی مثال نہیں دی جائے گی اور اگر میں محرم و حرام کی بات کروں یہ اسلامی مہینوں کا پہلا مہینہ ہے اور ان دنوں کے اندر کیا اعتمام کرنا چاہیے کس طریقے سے اس مہینے کو گزارنا چاہیے جب نے بھی اچھا سوال کیا آپ میں اسلامی مہینے ہیں حرمت کے مہینے ہیں رمضان ہے محرم ہے رب الاول ہے اس کے کچھ تخاظیں ہیں ہم سے مثال کے طور پہ رمضان صبر و رضا کا سخاوت کا مہینہ ہے اسی طریقے سے محرم و حرام جو ہے وہ یقین محکم ظالم کے آگے ڈٹ جانے کا سبق دیتا ہے ہمیں اور پھر اس مہینے میں یعنی جس سال کی ہجری سال کا ہمارا پہلا دن شروع ہوتا ہے سال کا اور اسی میں امام حسین علیہ السلام کی اور صحابہ اکرام رضا اللہ تعالیٰ رجع اجمعین کی بھی شہادت ہے تو جب ہم اس پورے محرم کے مہینے کو کمپائل کرتے ہیں تو ہمیں سبق ہی ملتا ہے کہ ہم فلسفہ شہادت کو سمجھیں اور ہم یہ سمجھیں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ اتنی حالات کے باوجود کہ اتنے کم لوگ اتنی کم تعداد کے باوجود امام حسین علیہ السلام چل رہے ہیں حج کو عمرے سے تبدیل کرنے سے پہلے آپ نے خطبہ دیا ہے اور کہا کہ نانا کے دین گواہ رہنا کہ میں حج جیسی کو چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حاجیوں کے بغلوں میں جو ہیں وہ تلواریں ہیں میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے گھر میں خونوں خرابہ ہو اور پھر جب آپ چلتے ہیں تو راستے میں جناب امیر مسلم کی آپ کو شہادت کی خبر ملتی ہے تو اور اس کے بعد جب آپ آتے ہیں کربلا کی زمین پہ پہنچتے ہیں سواری آگے نہیں بڑھتا ہے اس سواری کی طرف تو ہم بڑھنے لگے لیکن آپ نے بلکل محرم الحرام کے برکت والا مہینہ اور یہ سارا پیغام دیتا ہے میں کہتا ہوں وہ ناظرین جو میرے اس وقت دیکھ رہے ہیں اس مہینے میں کیا ایسا عمل کرے کیا ایسی چیز کرے پھر اس کے بعد ہم آگے کی طرف بڑھنے لگے ہیں یہی میں نے بتایا کہ دیکھیں محرم ہم سے مانگ کیا رہا ہے محرم ہم سے تقاضی کیا کر رہا ہے ہم اپنے اپنے انداز میں محرم کے مہینے کو جو ہے وہ بناتے ہیں صرف ہم نہیں میں نے باہر ملکوں میں دیکھا ہے کہ غیر مسلم بھی محرم کا احترام کرتے ہیں یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہمیں محرم الحرام کے مہینے میں امام حسین کی شہادت سے حرارت حاصل کرنی ہے اور اس مقصد کو سمجھنا ہے کہ امام حسین کی شہادت کا مقصد کیا تھا محرم ہمیں پیغام کیا دیا ہے محرم کا پیغام صرف رسم نہیں ہے محرم رسم نہیں ہے محرم شریعت ہے اس لیے کہ نانا کے دین کی تکمیل محرم میں امام حسین نے کر کے بتا دی کہ جب اللہ نے یہ پوچھا کہ حسین میں تجھ سے راضی ہوا اب بتا تیری مرضی کیا ہے شاعر مشغ دیکھ رہے تھے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رہا ہے یعنی راضی تو میں ہو گیا تمہاری قربانی پہ ہم مسلمانوں کو آج آپ دیکھیں فلسطین میں مسلمان استراب کی قیفیت میں کشمیر میں مسلمان استراب کی قیفیت میں یمن میں کیا حال ہے مسلمانوں اس لیے کہ ہم نے محرم کو صرف رسم سمجھائے اگر ہم محرم کے فلسفے کو شہادت کے فلسفے کو محرم کو سمجھیں کہ محرم ہم سے کیا تقاضی کر رہا ہے محرم ہم سے تقاضی کر رہا ہے کہ یونیٹی آف امہ کہنے بہتر نے وہ کام کر دیا سلیم بھائی جو کوئی نہ کر سکا آپ یہ دیکھیں آپ نے پوچھا کہ محرم ہم سے کیا مانگ رہا ہے آشور تک وہ زمین بس آشور کی بات آنے لگی یا مجھے ایک بریک کی طرف جانا خوش کے بعد وہاں پس ہتا ہوں کی طرف راضی جالیں گے ایک بریک اس یقین کی ساتھ کہ آپ ہوں گے مارے ساتھ ہم تو ہی آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند لبوں کے بعد خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارا مارکہ ہے حق و باطل اللہم صاحب سے گفتگو ہو رہی تو پھر ہمیں بریک کی طرف جانا پڑا اللہم صاحب میں آپ کو وہاں سے جانا ساتھ میں یہ بتانا چاہا رہا تھا کہ محرم کیا ہے کہ دس محرم تک جو تھی وہ کربلا تھی مگر امام حسین کا خون و زمین پہ گرا تو وہ کربلا مولا بن گئے آہ آہ بہ 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 ٹھیک ہے نا تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قربانی دے کے دس محرم کو ہم مسلمانوں کو محرم کی حرمت بتائی کہ میں نانا کے دین پہ چلتے ہوئے اپنا سب کچھ لٹا کے نانا کے دین کو یہ بچا کے یہ پیغام دے رہا ہوں امام حسین علیہ السلام نے آخری جملے یہ کہیں کہ زلط کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے علام صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ حرمت محرم کی بات آئی گئی تو آپ کیا فرمائیں گے سوال سے بہت اچھا سوال اور صلیب بھائی اب یہ علام صاحب جس طرح اس بات کے دیکھیں جب آپ بات میں نے پہلے بھی جسے کل بھی آپ کے سامنے اس کیا تھا کہ حرمت محرم کے حوالے سے اگر دیکھیں کہ آپ نے کب پیغام کیا ملتا ہے پیغام یہ ملتا ہے کہ جب سفرِ کربلا آشورے کا دن ہو سامنے دشمن ہو گھر والے خاندان بچے سب اللہ اس کے رسول کے لیے اپنی گردن کٹانے کو تیار ہو اور اس این وقت میں نماز کا وقت آ جائے دین کی بات آ جائے تو سر کٹ جائے لیکن اللہ کے دین کی نماز نہ چھوٹ معلوم کیا چلا آج سب سے بڑا فقدان یہ کہ ہم نے شریعت کو اہمیت نہیں دی امام حسین نے اس وقت بھی شریعت کی اہمیت دی کہ نماز کا وقت ہوا تو فرمایا دیکھو میری گردن یہ سب سے پہلے شاید کچھ بھی ہو جائے تو ہمیں جو کربلا پیغام دے رہا ہے وہ یہ دے رہا ہے کہ مہرم بتاتا ہے کہ رب کی عبادت اور اللہ کے رسول کی شریعت اس کو پکڑ کے رکھو گے تو دین میں بھی کامیاب ہو جاؤ گا آخرت میں بھی کامیاب ہو بس یہ جملہ میرا کہ آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نہ کوئی بندہ رہا ہو نہ کوئی بندہ بس اسی پہ میں وہ سلام پیش کرے اللہ مصد آخری میسیج کوئی پیغام یہی تمام مسلمانوں کو میسیج ہے کہ مہرم الحرام کی حرمت کو دیکھتے ہوئے آپس میں محبت بھائی چارگی اور جو بھی محرم ایام اپنے اپنے عقیدے کے مطابق مناتے ہیں منائیں مگر فلسفہ شہادت اور مقصد کربلا اور امام حسین کے راستے پہ چلتے ہوئے مسلمان اگر اس پہ چلیں تو کامیابی ہی کامیابی انشاءاللہ مقصد کربلا کو سمجھنا ہے میں صرف یہی بات کہوں گا جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا مقصد حسینیت یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول کے حقامات کو مانا جائے کیونکہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں بیعت نہیں کروں گا اگر آپ بیعت کر لیتے اسلام کا نقشہ وہ بالکل بدل جاتا تو معلومی چلا کہ اسلام کی خاطر جینا ہے اسلام کی خاطر مرنا ہے کہ اتنی سی بات ہے کہ اگر آپ دیکھا جائے کہ میں اسی لیے مسلمان کسی لیے میں اسی لیے نمازی کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی بہت سکتا ہے علامہ سجاد شبیر عزوی صاحب محسن الزمان نیمی صاحب اپراد صاحب سے میں آخری کے اندر سلام پیش کرنے کی درخواست پہلے کہ میں ان کو کہوں میں یہی کہوں گا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں محرم حرام کا یہ مہینہ ہمیں پیغام دے رہا ہے محبت کا پیار کا اپنائیت کا بھائی چارگی کا ملن ساری کا اور میسج یہ دے رہا ہے کہ ہم سب کو اس وقت اپنے ملک کے لئے بھی سوچنا ہے اپنے آپ کے حوالے سے میں ہی کہوں گا کہ اپنا اعتصاب کرے کیا واقعی ہم محرم الحرام کا اعترام صحیح طریقے سے کر رہے یا نہیں کر رہے اگر نہیں کر رہے تو یہ مہینہ بھی آغاز ہوا ہے تو آپ سے میری درخواست ہے کہ اللہ سے اس مہینے میں مانگے اور اللہ پاک سب کچھ عطا کرنے والے ہیں اپنی دعاوں کے اندر اس پاکستان کو کبھی نہ بھولئے گا اس وقت جو ملکی حالات ہیں وہ بڑے گمگیر ہیں لیکن آپ کی دعاوں سے انشاءاللہ پریکٹیکلی طور پر بھی اللہ پاک اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اگر ہماری دعائیں شامل ہوگئے اور آخر میں یہ کہوں گا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کل بلا کے بعد اور میری ایک آخری سی خواہش یہ کہ جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل اے عشق کبھی ہم کو بھی وہ نیند صلاح پھر آپ سے ملاقات کا شہر فاصل کریں گے اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ اے حسین ابن حیدر سلام 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 نرنے اصدر پہ لاکھوں درو اور اکبر پہ لاکھوں سلام اور اکبر پہ لاکھوں سلام آپ پر آپ کی آل پر آپ پر آپ کی آل پر آپ پر آپ کی آل پر روز و شب ہوں درو دو سلام روز و شب ہوں درو دو سلام مرے حسین تجھے سلام روز و شب ہوں درو سلام موسیقی